بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب کل تو کہ ہم نے جو پڑھا تھا اس میں ہمارے پاس ہم انزرٹ انج پیج لیا اور تین ٹیبل ہمارے پی تک کمپلیٹ ہو گئے ہیں ہم سارا ہم نے پڑھ لیا انزرٹ بھی ہم نے دیکھ لیا اس کے بعد ہم نے پیج لیاورٹ کے سیکشن کو بھی دیکھ لیا ٹیبز پیج لیاورٹ کے ٹیب کو بھی دیکھ لیا کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں کس طرح استعمال ہوتی ہیں اور کس لیے استعمال ہوتی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکس ٹیب آ رہا ہے وہ ہے ریفرنسیز کا ریفرنسیز کے ٹیب میں ہم نام سے زیادہ ریفرنس تعلق بنانا یا ریفر کرنا کسی دوسری چیز کی طرح ٹھیک ہے تو ریفرنسیز میں ہم ڈیفرنٹ ریفرنس دیں گے ڈیفرنٹ ایٹمز کے ساتھ پکچرز ہو گئیں چپٹرز ہو گئیں ہیڈنگز ہو گئیں یا اسی طرح کی دوسری تیسی چیزیں ٹھیک ہے ریفرنسیز میں جو سب سے پہلی چیز آتی ہے وہ آتی ہے ٹیبل آف کانٹینٹس ٹی او سی ٹیبل آف کانٹینٹس ٹھیک ٹیبل آف کانٹینٹس کیا ہوتے ہیں ہم لوگ بجھپن سے کتابیں پڑھتے آ رہے ہیں مطلب ہے نسابی بکس پڑھتے ہوئے آ لیں نسابی بکس پڑھیں یا کوئی بک اٹھا لیں تو ہمیشہ ہر بک کے شروعات میں نا تو ہمیں ایک فیر استعملتی ہے ٹیبل آف کانٹینٹس کہتے ہیں جسے جس میں ہمیں بتایا گیا ہوتا ہے کہ چپٹر نمبر واہن ہے تو اتنے نمبر پیج سے سٹارٹ ہو گئے اتنے نمبر پیج تک جا رہا ہے وہاں سے چپٹر نمبر ٹو سٹارٹ ہو رہا ہے پیر آگے چپٹر نمبر ٹری یاد کل کے لئے ٹیسٹ کانٹینٹس کی بات کریں تو وہاں پہ ہیڈنگ کا بھی بتایا جاتا ہے کہ فلانی ہیڈنگ فلانے پیج کے اوپر ہے ٹھیک ہے تو اسے ہم ٹیبل آف کانٹینٹس کہتے ہیں ٹھیک ٹیبل آف کانٹینٹس کے لئے جیازے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہیڈنگ بھی لازمی ہیں ہمیں ہمارے پاس ہیڈنگ بھی ہونی چاہیے میز کے چپٹر کے نام بھی ہونے چاہیے جب ہم کوئی چیز بنا رہے ہوتے ہیں یا بوک بنا رہے ہیں یا کوئی ایسی ویسی چیز تو ہمارے پاس کچھ ایکویلٹیز ہوتی ہیں میز کے کچھ ترجیحات ہوتی ہیں یعنی کچھ لیولز ہوتے ہیں جس طرح کے آپ اگر ہم ایک رپورٹ بناتے ہیں جس میں ہم ڈیفرنٹ کنٹریز کی ڈیفرنٹ سیٹیز کے نام لکھتے ہیں تو اب جو کنٹریز کے نام آتے ہیں وہ ایکوال آتے ہیں ٹھیک اور کنٹریز کے علاوہ جو ان کی سٹیز کے نام آتے ہیں وہ ان سے ایک سٹپ تھوڑا سا انڈر کر کے یعنی کہ پتا چلے کہ وہ اس کے انڈر آ رہے ہیں ٹھیک ٹھیک میں ڈیفرنٹ کونٹنٹس ہیں اور ہمیں سب سے پہلے ڈیٹا چاہیے ہوگا ڈیٹا ہم کوئی بھی انزارٹ کروائے فار اگزمپل میں اس سیمپل ڈیٹا لکھتا ہوں رینڈ لکھ کے 15 پیراغرافز 50 لائنز والے تو یہ کچھ لیٹا ہم یہاں پہ لکھتے ہیں equal to رینڈ 15 پیراغرافز by 15 لائنز 15 بائی 15 یعنی کہ 15 پیراغراف پندرہ پندرہ لائنز والے تو ہمارے پاس یہ کچھ پیجز آ جائیں گے کم از کم سات آٹھ ٹھیک ہے ہمیں یہاں سے سٹارٹ لیتا ہوں یہاں پہ میں کچھ ہیڈنگز لکھتا ہوں پاکستان کے نام سے بنا لیتے ہیں پاکستان ٹھیک ہے پاکستان جو ہمارا مین ٹوپک سمجھ لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم تھوڑا سا نیچے یہاں پہ ہم پنجاب 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 ہم دیں گے ہیڈنگ پاکستان کے بعد یہ اس کی سب ہیڈنگ ہیڈنگ ٹو دے دیں گے اس کو ٹھیک ہیڈنگ ٹھیک ہے اسی طرح تھوڑا سا اور نیچے آئیں گے جب ہم تو یہاں پہ میں پنجاب کے بعد فور اگزمپل کے پی کے تو اس کو بھی ہیڈنگ ٹو کیونکہ پنجاب اور کے پی کے ایکویل ہیں ٹھیک اس کے بعد نیچے تھوڑا سا اور آتا ہوں تو یہاں پہ میں فور اگزمپل دے دیتا ہوں ہم سندھ دے دیا ٹھیک ہے اس کو بھی ہیڈنگ ٹو کیونکہ یہ بھی ان کے ایکویل ہے یہ بھی ایک پروینس ہے اس کے بعد لاس فرنٹ میں دے دیتا ہوں یہاں پہ فور اگزمپل بلوچستان ٹھیک ہے اس کو ہی ہم دیں گے ہیڈنگ ٹو تو یہ ہماری چار ہیڈنگ کمپلیٹ ہوگی اب ٹپ آف دی رو مطلب ٹپ آف دی پیج میں یہاں پہ ڈیفرنسیز میں آکے اس کو کہتا ہوں کہ انزورٹ ٹیبل آف کانٹینٹس ٹپ آف شکریہ جاتا ہے ٹپ آف پہ شکریہ یہاں پہ میرے باس ہم دیکھیں پکستان جو ہے اس کی لائن ٹھو بڑی سو پیچھے پیس کیا کہ پنجاب یعنی کہ چارو اکوال ہم میرے بیث ہے پانجاب پہلے پیج پہ پہلے پہ پہ پہلے پہ 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 پیج پہ 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 پھر پہ 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 پیس ہے روی ہو پہ 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 پدھ بلوچستان سکس پہ اس کے بعد میں فرکزمپل پنجاب کے اندر کہیں پہ بھی یہاں پہ کلک کر کے میں اس کو راول پنڈی کہا دیتا ہوں اب راول پنڈی کو جو ہم ہیڈنگ دیں گے وہ ہیڈنگ نمبر تھری دے گئے کیونکہ وہ راول پنڈی جو ہے پنجاب کا سب ایڈیا ہے اس کی سب ہیڈنگ کلائی گے کسی طرح راول پنڈی کے باز میں کہہ دیتا ہوں لاہور لاہور بھی اس کا ایک ویل ہے کسی طرح اگر آپ نیچے آئیں تو یہاں پہ فرکزمپل میں لکھ دیتا ہوں ملتان کے پی کے میں آجیں تو یہاں پہ ہم پشاور کو منشن کر دیتا ہوں پشاور مردان ٹک ٹک اسی طرح سیند میں آجیں تو کراچی سپونس ٹک 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 جیسے ہی کریں گے تو آپ نے جو ہیڈنگز کے اندر سب ہیڈنگز دی دی وہ بھی یہاں پہ شو ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب مزوی کی بات کہ آپ جس بھی ہیڈنگ پہ ایک ماؤس لے کے جائیں گے وہ آپ سے کہے گا کنٹرول کی مدد سے کلک کریں تو میں آپ کو اس ہیڈنگ پہ لے کے جاؤتا ہوں ٹھیک ہے سپوز میں پشاور پہ کنٹرول کی مدد سے کلک پرس کرتا ہوں تو مجھے پشاور والی لوکیشن پہ لے جائے گا تو یہ آپ کا کراس ریفرنس کا کام بھی کرے گا آٹومیٹکلی گو ڈول آفشن بھی یوز ہو رہا ہے ٹھیک انگیس میں آپ کو خود سے کراس ریفرنس بغیرہ دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک ہے تو یہ ہیں آپ کے ٹیبل آف کونٹینٹس ان کو آپ ایزیلی یوز کر سکتے ہیں لیکن تھوڑی سی پریکٹس چاہیے ہوگی آج میں صرف ٹیبل آف کونٹینٹس کو ہی کروا رہا ہوں کیونکہ یہ تھوڑا سا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس میں ایک دو چیزیں ہیں امپورٹنٹ وہ آپ کو آج ساہ سا آگے میں بتاؤ دوں گا ابھی صرف آپ اس کی پریکٹس کریں اور بنا کے پینڈلی کوئی سائیمنٹ مجھے مجھ سے بنا کے چیک کروا دیں مجھے میل کر دیں ان باکس بیج دیں یا ووٹس ایپ کر دیں تاکہ مجھے بھی پتا چلے کہ آپ لوگ کر کیا رہے ہیں ٹھیک ہے ٹیک اللہ حافظ